موسیقی علماء و بزدنی علماء 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 علم کی روشنی زندگی زندگی جی صاحب آج کی ملاقات بہت خاص ہے سید افتخار حیدر صاحب سے آپ کی ملاقات کروانے جاری ہوں سید افتخار حیدر کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آپ آتھر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں کولمز بھی آپ نے ان کے پڑھے اور سب سے خوبصورت بات ہے انہوں نے اپنی زندگی سپیرچل مقاصد پر گزار دی قرآن پاک کی تعلیم قرآن پاک کو سمجھنا اور اب لوگوں کو سمجھانا ہم یہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ شروع کرنے جارے ہیں میرا بڑا پکا یقین ہے کہ انسان کی صحبت انسان کو وہ بناتی ہے جو ہم بننا چاہتے ہیں تو ہم اگلے کچھ پروگرامز میں یہ خوبصورت صحبت میں میں خود سیکھوں گی اور میری خواہش ہے آپ خود بھی دیکھیں اپنے بچوں کو بھی دکھائیے گا کیونکہ یہ الفاظ ہماری زندگی میں بہت اثر کرتے ہیں بہت اثر کرتے ہیں ہم آج ایک افتخار حیدر صاحب کے کمرے میں ہی ہمیں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصبر کرتی ہوں علامہ اقبال the great scholar قرآن پاک کے طالب علم وہ بھی رہے افتخار حیدر صاحب کے کمرے میں ہی ایک علامہ اقبال کی ہی ایک شیر ہے جس سے جناب افتخار حیدر صاحب پروگرام کا ابتدا کریں گے میرے ساتھ چلیئے اب بھی اگر میرے دل کا آئینہ جو ہے آئینہ ہیں بے جوہرس اس کی قلی اتر جائے انہوں معابرے دے طور سے بے جوہر آئینہ کہنے دے کہ شیشہ تھے میرے رہے نظر بیچے لاکھ میک اپ کر کے سامنے کھڑی ہوئا وہاں نظر نہیں ہوتی جو بڑھنیا ٹھڑیا میرا ہے اے بے منہوں نہیں پتا منہوں کجھ نہیں ہوتا تم سمجھاؤں اگر یہ بے جوہر ہے گرد دلم آئینہ ہے گرد بے حرفم میرے کشی ایک حرف میں حرف مل کے لفظ بند ہے دیکھ مکتعات حروف مکتعات کہلائیں گے قطع ہوئے ہوئے اس سے لفظ نہیں بنے گا کیوں کہ انہوں نے علاقلق بولا ہوا ہے یہ امین اللہ کی طرف سے رسول آیا ہے جو اپنی طرف سے ایک حرف بھی نہ جمع کرتا ہے نہ اسے کم کرتا ہے یہاں اپنا ہے پڑھاتی گیا یہاں کے سکول کے بچوں کو یہ قرآن کے بارے حضرہ حضرہ ابراہیم مہنگا بندہ سنڈیا جاندہ ہے مہنگا مطلب ہے سیف ڈیپالیٹیش کے دے کوئی پہ آیا ہے جڑا جیدی بجا کر کے کسی مالے میرے جے بندے نا کالنے کرتے ہیں کہ گردل ہم آئی نائیں بے جوہر است گر بے حرف ہم غیر قرآن مزمر است قرآن تو علاوہ کوئی مفہوم کوئی مینہ کوئی گل کوئی بات میرے خیال دے بچوں ہو کے لفظہیں نکل کے لوکاں تک پہنچ جائے تو پھر مجھے سزا جو ہے آپ تو دیں گے حضور پاک نہ گال ہو رہی ہے جنہ دائمی نہ منایا جا رہا ہے روزِ محشر خار اور رسوہ کن میں رہو منو خوار کر رسوہ کر کیوں کہ تیرے دسے مفہوم اور معانی تو اٹکے میں کوئی کرفی لیکھ چڑے اور سب تو وہ ڈی سزا جڑی آپ نے آپ نے دیتی ہے کہ انتظار کرنا ساری ہوں اور سرکار دے پیرا ہے جی گر کے پیراں دبوسہ دوانگا وے نصیب از بوسا ہے پاکن میرا ایم انو ایس تو محروم کر دیوں میں اس قابل میں قرآن دے شان بیان کرن دے بیچے ایس تو وہڈا شاعر میں نہیں بے کیا پڑھ دا رہے ہیں سجے کب بے دل دنے بھی آئے دے ایس تو وہڈا کلام نہیں بے کیا ایس تو وہڈی نات نہیں بے نصیب از بوسا ہے پاکن میرا اے اکبال اور قرآن ایتھے مو ایچوں اکبال اکبال دن ویچ پنجاب بھاری بولونا لے لوگ ایک بھاری قرآن دا لفظ لے لو تو این جو اندینے چچوں در کت رو آگئی عدب اور شاعری کی بات ہو رہی اس میں یہ کہاں سے قرآن کا کیا ذکر ہے لال شاہ منوان دینے آجان دینے میرے کل لین باستے میں کی دینے میرے کل کیجئے جنے لال شاہ نو لال شاہ بنا آئے ایک آلے کارویچی دو جان نا دا بادشاہ پہ آئے جہ دا میں ذکر کیتا اکبال دے شیر نا وہ لیندے نہیں ہیں اور میرے کل آ جانتے ہیں وہ لیندے نہیں ہیں اور میرے کل آ جانتے ہیں قرآن تے علاوہ قرآن کوئی نہیں وہ سفر چھنگا سی کہ بہتا چھنگا ہے پشلیاں قرآن چھنگیاں سی کہ اندیاں بہت ہی چھنگیاں ہیں ہر قرآن شروع بھی قرآن تو اندیاں ختم بھی ہوتے ہیں وہ دی وجہ ہے اللہ انہیں بھی ہوا یہی جڑا جو کلوں دا سہزار سال پہلا سے کائنات بھی ہوا ہی صفات بھی اللہ دیا ہوا نے اس کے لئے اول کا مینہ ہوا اول ہو ہوا آخر ہو ہوا ظاہر ہو ہوا باطل ہو اس کے لئے اول سے مراد ایسا اول جس کی ابتداء کوئی نہیں اہت نہیں جی پہلے کیا تھا جی اللہ نہیں تھا تو کیا تھا نہ ہوتا میں تو یہ میری سفید پگڑی والے جو حضرت ہیں پیر رشید الدولہ صاحب جہنے بدے گجرات تک کچھ تھوڑا بہت جان دے ہوں گے علامہ مشرقی دے ریلیجیس سفیر دے رائٹ ہیں انہاں نال بیٹھ کے دس جلدان تس کرے دیاں اینہاں لکھی گیاں انہاں دے سرکردگیج ایسے بندے ہیں فکیر نو ساری جندگی بچپن دے بھی چیئے ہیں انہاں دے رہنے کی میرا دل گزر نہیں سا سکتا سڑکتا ہوں جا تک اسلام کر کے نہ جاؤ نائنٹین ایٹی تری جیتے آٹھو آن دا سا اٹھ کمپنیاں دا مالک سی کہن دا سی تیرے جا میرا پتر ایک بھی اندانا تے میں مر جانا تے میں کہ میں بیٹا تو خدا کا بھی نہیں بانتا کیونکہ شرک ہو جائے لیکن جس کا بنا دیا ہوا ہے وہ مجھ سے بڑا قیمتی ہے تو اس طریقے سے وہ چانتے تھے میری باتوں سے سارے وہ سراف والے بھی سپیریئر بھی ہر چیز ہر سال کی اپنی میں انکریمنٹ خود لکھتا تھا اتنا میں نے کام کی ہے اتنی انکم لایا ہوں اتنے کیسیز کیے ہیں تین امبیسی سے ایٹی فائی امبیسیز کا خونٹ اٹھ کو دیا کوئی صرف خدمت کرنی مسافرہ دی توسی بڑی بڑی گال کہی کہ مسافرہ دی خدمت کرنا میں اپنی اللہ جنہ تصیب کرے میرے امی جانو کہندے سے جنہ نے بزرگان دا احترام کی تا عزت کی تی جدو احترام اور عزت دا مطلب ہے اکھ چکا کہ انہ دی گالوں سننا اٹھے یقین کرنا اور انہ دی اتباہ کرنا اور رنگ اللہ انہوں نے گاندا ہے جڑے علم والے انہ دی عزت کرتے ہیں توسی جڑا اج پھل پا رہے ہو یا جوڑا توسی اے کام کیتا ہے توسی ایٹھیں کہ اس عزت اور احترام دے نتیجے منو خواب ہی چائے چھٹی پکڑی جائے تک کہندے نہیں ہے حضرہ جی کہندے سننا منا حضرہ جی پڑی دیر کر دی دیجئے وقت تھوڑا ہے کام بڑا ہے آ جاؤ میں نہیں کسے کلوں پچھ یہ نہ بیوی کلوں نہ بچیاں کلوں دوسرے جن جا کے اسٹیفہ دیتا ہے اور جیدہ جیرمین سے ہوا تھی بیٹی ہوا انچار میں پڑی دیتا ہوا تھی بڑا ہوا دیتا ہے جی پڑا ہی پیار کردی سی بہت ہی حضرت والی بہت ہی شریفہ بے پناد جیجی جس تی کھر دیتا ہے میں وہ انہ دکھر میں کہتا ہے کہ آENA نہ ویڈümüz ، ، آج آپ اپنی bilateral کیارنا ساتھ ہیں ، ورام تو لادی ایسا نہیں رائے رہی ، میر ورگا سینب کامیر ، لائد ان تیری فیصلہ راہ لے گیدا ، تیری CON którym information درود علی آیت پر اوٹھے گیا وہ خواب ہیچ ایس طرح ملے نہیں کہ ساری انہوں نے مکان کوٹھی جو بھی جگہ ہے ایسی رہن علی پہ وہ دادے بڑھائی ہے آرہ لے وہ سفائی ستھرائی بھی رکھنی ہے سب سارا جان ستا ہے نہ اٹھ کے چادو دیرنے تو اپنی عبادت شروع کرنی ہے اپ بچ کتا کوئی زخمی پیا ہے اپنے چکے لے جڑ دے کتا کوئی مردہ پیا کوئی نہیں آلی ساں ہے ایسو وہ جس طرح اوہین گی بنائی دی ہے ایس طرح دوہ پر آمانے چکے لے جڑ دے انہوں نے کڑا بانجی نہیں اندھی کیا پانی پالی انہوں نے کھڑا کر کے انہوں نے دوائیاں دے 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 اور جس لئے انگن لاغ پی آیا تے اوڈا مالک بھی میرے تے روسی بند ہوئی کہ نہیں آلی تیرا پارچوکن جوگا نہیں ہویا پارچوکن جوگا ہویا ہر اور پہا کے کھوٹے سرکار نوں نال دو گڑے لدے ہوڈے دانے پانی دے کھار چھڑ کے آیا ہے انہوں نے دے ارلی ایسٹ میموریز تے بھی چوی کئی گاہلیدی ہے پتھر تے لے پیرا اس تک مہکانو ہی تو ہو گیا دو دن پہل چودہ چودہ جی اور مانو کسی نے کہا جی باپ کم پڑھدے ببارک ہو میں کہا وہ کانوے سال پہلے ہوئی تھی میں تھے نہیں جب میں آپ پر سوتے رہی ہیں مانو کال تا بچانا سامنے لگی ماری جائیں گی تو بیٹی میری چلا گیا وہ سارے جو انہوں نے شپٹر شروع کرائے ہو جی میری کتابیں جتنی ہیں اس میں ان کی تعلیمات کا رنگ ہے آپ کی بات چیتنے بھی اس کا رنگ ہے یہ حصل میں جو سرکار بڑی ہیں وہ کہتے ہیں میں ہر تین میں چوتھا ہوں ہر دو میں تیس رہوں تین میں چوتھا پانچ میں چھٹا یہ فگرہ سپیش ہے آپ تو اس کی مالک ہیں ہر دو میں تیس رہا تین میں چوتھا چوتھے میں پانچ میں اور آج بھی وہ یہاں سات میں یہاں وہی ہیں تو تین سے میرا جو کوپڑی میں چوتھا پانچ میں چھٹا اس سے زیادہ میں بھی ساتھ کم میں بھی ساتھ تم جاں جاں میں تمہارے ساتھ کلا ہی نہیں چھٹا کسے لے بڑی پیاری تُس ہی گل کی تھی کلا نہیں چھٹتا بہت سارے لوگ جو دو شیطان حاوی ہو جاندے ہیں وہ کیوں پھول جاندے ہیں کہ او ذات ناد خود لکھ دینے کہ جو میرے بندے ہیں ان کو جب کبھی شیطان پر غلانے لگتا ہے تو انہیں میری کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے تو وہ ہٹ جاتے ہیں اس وجہ سے حضر یوسف کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بھری نہیں سمجھتا بارہ شروع اللہ اور بریالہ میں اپنے آپ کو بھری نہیں سمجھتا کہ نل نفس ہمارا تو بھی سو ہے ایتیا کہ بھیکی جائے گی بخشنا میں کچھ بلندیاں ہوں ایس جو نا اس رہ لے اپنے راہ متے بخش دے بیچ میں راہ میں عشق تک ایس نکل جاؤں یہ بھیکی جائے گی بھیکی ایتیا کہ تو سمندرہ دی چاک دے برابر گناہ کاریا اور مافی مانگلا تو میں ماف کر دے بھیکی مافی مانگلا ویٹے اور وہ تا تیڑا ہے انہیں گناہ کرنا لائے وہ تا مافی مانگنا ہے جی جسے کسے نشا چاڑتے ہیں کسے نو سگرٹ چھڑا کے ویکھو سرکتے ہیں آسان ہے ہمیں گناہ ہمیں گناہ اپنے آپ دے اوٹے جلد کرنا لے اپنے آپ دے خود تو کھا دے رہے ہونے ہم آپ کرتے ہیں آگی جسے سٹھنے جتھے آگی جسے آگی جسے سٹھنے ذکر آئے ہی ہوتھ ہی نال کہندے میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا انہوں نے اپنے آپ پہ خود ظلم کیا ہے کیونکہ عرب ہوند ہے یہ پیدا کیتا سائی سارا کوئی دیتا سائی سارے وسائل اور ذرائع دیتے سارا ایو آیت شروع ایسی یسلہون علی ان اللہ و ملائکتہو یسلہون علی نبی انہیں سے گوھر کرو یسلہون دا پورے قرآن جیڑا لفظ آئے ہے او دا ترجمہ نماز کیتا ہے نماز نکتہ نہیں ہاں دا ہمیشہ زمان نماز ہی پڑھا سلو دے سلو یسلہ سلی السلات اے شویب کیا تیری سلات تجھے یہی کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتے سلات نبیوں کا جو کام ہے پیغام لے کر دوگوں کو پچھا دیا تھے پانگ پی کے سورے اے کام میں اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ اس بوجھ کو اٹھانے والا ہم نے تیرا بولٹ تمہارے لیے ہلکا کر دیا اور مزا ہوں دے نبیوں کو پیغام لے کر دیا اس طرح دے بندے رسول پاک تے درود پے جو مگر چڑا اے نوہ نکتہ کھولیا ہے اے دی در بھی وضاحت کر دیا اے کران گا اب انشاءاللہ تعالی میں چھڑتا لے اے شوق آل بندے کی تھیل آپ دے جائے وہ دی وضاحت کر دیو پلیز ضرور کران گا و بزدنی علماء الف لا علم کی روشنی زندگی زندگی یہ سلون دا ترجمہ کیٹا ہے درود درود عربی دا لفظ نہیں عربی زبانش استعمال نہیں پہلا ہوں داریدن درویدن دروازہ درجی درندہ چیرنا پھڑنا کھولنا یہ سارے کے سارا کام دریدن درویدن کے اندر آتا ہے ایسا لفظ لگا دیا ہے کہ کوئی بھی اور اگر لفظ لگائیں اس کی جگہ پہ تو پھر وہ کام کرنا پڑ جاتا ہے جو اللہ اور اس کے ملائکہ پہلے کر رہے ہیں یہ ہمیں جہاں سا دیا جا رہا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ جو ہیں یہ دونوں یہ سلون کر رہے ہیں نبی پر اہل ایمان یہی جو ہوتا ہے نا اس طرح ہوتا ہے یایو اللہ زین آمن ایمان اب تم بھی وہ کام کرو جو اللہ اور ملائکہ کر رہے ہیں وہ کام کرو ہم کیا کرتے ہیں اُلٹا اللہ کو کہہ دیتے ہیں اللہ اُمان وہ میرے پیوزہ نوکر لگ گئے ہیں میرے کہیں تے ٹڑ دے ہیں جی میں نہ کہاں تے اور رسول تے درود نہیں پیجن لگا رسول تے ملائکہ جی ہے تسبیح آلائی ایک نی مولوی جی نے قدی جواب دیتا ہوئے کہ اوکے ڈے اللہ نو کہند ہے کہ تُسی پیجو اگر وہ اے وئی گال کہند دینے پی آپ نے اللہ نو تو کون ہے تو میں کی پڑھا کی میں ادا کرا نہیں پڑھن اللہ کام ہی کوئی نہیں پورے قرآن اچھتوائے نو پڑھنے جانن واتے میں کی کرا کمیں سلامتی پہ جاؤں کمیں درود پہ جاؤں جس طرح وہ کہندے نے انہیں ایسے تو ہوتے رہاں آیتاں پہلاں پیچھے ٹوٹ جاؤں کیا پیارے طریقے ہیں نا دا سب یان دا اے آیت یاد دے نا صلی اللہ علیہ و صلی اللہ متسلیمہ صلی اللہ متسلیمہ کدھے بھی لکھیا ہے کمبینیشن پڑھو تسی موجم المفارس فریشت عربی دے لفظ دے قرآن سے استعمال ہوئے نہیں اور کتھے کتھے کیڑی کیڑی آیت سے استعمال ہوئے نہیں کو لکھ رکھو یہ مجھے بغیر میرا تے کام نہیں ٹوٹا مجھے بغیر نہیں کام ٹوٹا مجھے بغیر نہیں کام ٹوٹا یہ ابھی ہوگا یہ دیکھو نا جنہیں بھی لفظ نا یہ ایک سوہت تو ہوں سوہت سوہت لام واو یہ دیکھو نا واو یہ او نا یہ تو ہوں یہ سللی شروع ہے پا جا بھی گالان کٹ لے بے تے ہو اس تو ڈبل تھانے داری گالان کٹن کٹن دیکھ مجھے بھائی مجھے بھائی ایک بھائی گفتگودہ نتیجہ ہے بھائی ہم میں اور کی کر سکرہا میں گیس پیپر دیکھو لائیاں میں ٹیسٹ پیپر دیکھو لائیاں تانو پتہ ٹیسٹ پیپر کی ہے شورٹ کٹ تو گیٹ تا بیسٹ نالیج جن ریسرچ کی میں کی کر رہاں میری بیٹی سون ایک اوند ہے پہ آؤ درو تری سال لگے نے قرآن مواند ہے ہاں ایک دین چاہ سکتے ہیں میں ٹچ کرتا جانا پہ اچھا این سارے ایک ایک چپٹر لے ایک کتاب دیکھیں یہ ہوتے گولڈن کلر جی 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 اثرات کل قرآن ایک کدوں دی ہے کڑھ سن دی ہے نائی ٹی وان دی ہے تیس سال دی جستجو تیس سال دی جستجو ہوتے ہیں یہ پہلا کام جڑ ہے نوکر کام کو نوکری کہتے ہیں بندہ بندگی بندگی کرنے ہیں وہ دا کوئی تعلق بندیاں انہا لائے وہ دا بندہ بانگے رہے ہیں انہا لائے کوئی تعلق دلکل ہے میرے خیاجتے ہیں انہوں ایک سورہ پاتے ہیں ایک بچہ سورت میں کہنا ہونا چھوٹے تو چھوٹے تین آیتوں والی ایک کو رکا دے بج دو باری سنا دے ہو ستارا رکاتا نے تے ستارا ہماری سنا دے ہو انہوں وہ تو آ ڈیسا کے بچہ بان کے بیٹھا ہے راب جیڑ ہے سبک سکھن آئے ہیں کنہوں سنا دے ہو پہ آپ نے آپ نے سنا دے ہو پہ آپ دے ہو پہ آپ دے دیگر آپ دے ہو آپ دے ہو چیز ہے دگر آشی تے بندے 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 دے بندے بندے بان کے اسی رہنے ہیں آشی تے چارے آنے گھلاام آج جی چھوٹ بولتے سارے آنے گھلاام ہوئے نہیں سکتا ایک بکتی چھیک تو زیادہ بندی دا غلام نہیں ہو سکتا جی کوئی نہیں ہو جاکتا ایس واسطہ شرک ہو جائے گا اوستو علاوہ کسی اوڈے اب دا بن گے اب دا دیگر بندے بندے دا نہ کرے اوے کی دیں گا پڑھئے پڑھئے آ جاندے نہیں جاتو ہے اچھوکے لہا جا کے دے سو جے اور کی دین دے ہوتے سوڈہ سارا جے سمدہ پوری جامدہ پوری چیز ہو ہو گے ہو گے ہو گے ہو دے جو میرا بندہ ہے اس کو میری بات یاد آ جاتی ہے برائی سے ہٹ جاتا ہے میں تو انویں نوکر نوکری اسی روز مرہ دے استعمال دے لفظ دے بندہ بندگی غلام غلامی ملازم ملازمت کتے کم کر دے ہو جی پہنے پھرانے جگہ سروس کرنا پھرانے جگہ ملازم ہاں کوئی ملازم فرک ہے یہ کوئی کال ہے سروس یا سروس یا سروس کیا سروس اس سے پہو یا سروس یہاں کا نابت ہو۔ یہ شکر گان جالے جڑینے بزور کے؟ غلام فرید شکر گانے یہاں سرکار اینہ دے کول لکھا ہوں دے سان اپنے مراد مرید بن کے پیر دا مرید کوئی نہیں بانتا اپنے اپنے مراد دے مرید آجیوی لوکی مراد دے مرید نہیں آجیوی لوکی مراد دے مرید نہیں نہیں اوہ مطلب ہے کہ سمجھ دینے بوت کولوں ہی مل جان دیئے پتھر کولوں ہی مل جان دیئے چانے سورے ستارے ہیں انہوں پوجہ ڈالے ہونا کولوں ہی مراد لے لیں دے دیئے میک بلیف ہے اوہ نا دی زندگی نو سامنے راکے جاؤ ہاں ہوتھے دادا صاحب سے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کھڑے پہ کبر دیا اور ہوں انہوں دے گا کیا ، چاہتا ہوں اور ہوں لے دونوں میں رحمت اللہ بیٹا لا تک نہ تو میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے بیاس رنام ، محیوس نہیں ہوتے انہوں نے وہ سالہ تے یہ نکلے لفظ میں پول چکنا لاغ شاد ہے فکر ہے کہ دو جانوں کا بادشاہ گھر میں پڑھا ہوا ہے مجھ سے لینے آ جاتے ہیں بادشاہ ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے اللہ حکم جڑا دین دے پہا ہے مرے کانج دین دے پہا ہے یا میرے دل ہی چتار دے پہا ہے لا یہ مصوئل متحرون ہے کوئی ناتوں کے مچینوں نہیں ملدا مچ چھو اس کو جب تک تم پاک نہ ہو اندر دل کیا پیالہ ساف ہے کہ نہیں زمزم پاؤ گے اس پیالے جتے پتہ ہے کہ یہ دشگل آجتے چھے جائے کہ وہ آخری نبی دی اونو دے ہو آکے چالیس سال تک وہیں پہ رہے ہیں شدیق بھی کہتے ہیں امین بھی کہتے ہیں سب سے محضز آدمی ہے جو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اس کا فیصلہ کرواتے ہیں وہاں سے حجر یسوس والا واقعہ میں کہوں کہ پہاڑی کے دوسری طرف دشمن تم پہ حملہ کرنے لگے وہ کہیں گے آج تک تیرے مو سے چوب نہیں سمجھا ہماری موت آئی ہوگی سمجھو کہ تجھے اگر میں نہ مانے تو واقعی وہاں پہ فوج ہے جو تو بتا رہا ہے ورنہ میں بتا نہیں چاہتا لوگ پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے تباہت ہوں سوائی کا دکھا یہ وہ راستہ ہے خواب میں کہہ رہے ہیں بچہ زباہ کر دو لباس ایسا پہنا ہوا ہے کہ جو تصویریں کے قرآن سے بنتی ہیں ذہن میں جنت والوں کی یہ بے سرکار جن کو پانی دیتے تھے جھاڑیوں کو پودوں کو موتیین ہوتے دو جین انہوں دب یہ وی آل ہوئے نقشہ اومنو خواہیانے چانسہ آجا تو سی پہ پہنچ گئے میں پہنچ گیا اور وہ میری انج سی جس طرح بچپن تو نال لگایا نا دیا وہی کر دا ہے وہ سوئے میری مکمل ہو گئی اسی جنہوں پہنچ گئے پہلا کام کہن دے نہیں اس میں دیکھو یہ لفظ سلات جو ہے دیکھیں یہ کہاں کام آیا ہوا ہے پھر وہ سن سے سب سے مہنگی جو کتاب ہے بلی وہ کپی پڑھو لاپیا جتھے لفظ ایدہ سلات دا کوئی آیا وہ نوٹ کرنا شروع کرنا تا کرتا ہے بڑی خوبصورتی اپنا نوو وینڈ رائٹنگ بھی تھی کر کے ورنہ زہر زبرنا دیا گلتیاں آخر ہونہ یہی شاہنا ہونہ نہیں بکھی لیکن ایک پاسے کر دیا اپنا ذکر شروع کر دیتے ہم دے سب ایک بد کر دیتے میں تو انگیری پیتے کھانا چاہنا اے حبت اور عبادتوں پہلا چپٹر شروع کریتے اے حبت اور عبادتوں اے حبت اور عبادتوں پہلا چپٹر شروع کریتے ہیں اے حبت اور عبادتوں سلات قیام رکو سجدہ ذکر تسبیح حمد تحجد نوافل اور قرآت دعا تحرط اور قبلہ یہ تمام کے تمام ترمنالوجی ہے آپ تکنالوجی کی ہیں اگر میں بیس سال تکنالوجی پڑھاتا رہا دات سال ارکیٹیکس کو لائٹنگ اور اسے پہلے الیکٹرانکس وہ پریٹیش کمپنی تھی جو اے پورس میں آئے ہوئی تھی انہوں نے کہا یہ بچہ پہلے امتحان میں ٹاک کیا یہ ہمیں دے دیں ہمارے پر شارٹرز ایسی اینیوی میں نے اس کی پرواہ نہیں کی لیکن دیکھنا یہ ہے اس چیز کو خلوص نیت کا حاصل کیا ہے رب اہمیں مل جانتے ہیں کوئی بندہ نہیں مل دا ایسی طرح آپ نے بیٹی کے لیے رشتہ دوننے چاہو تو نہیں مل دا رب لب جائے گا یہ نیتاں سجیاں سچیاں رب انہوں لب دا یہ نیتاں اینے چپٹرز جڑے نے میں لگ لگ بنایا ہے میں نے اتھے ایک سوار رہا ہے تسی حالیوی ریسرچ کر رہے ہو نائنٹی ون چی کتاب چاپی تسی حالیوی ریسرچ کر رہے ہو جو تو تسی انہوں وال جاندے ہو تو تسی اس سلات نو پڑیا اور وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کی تا جو تو میں ایس کتاب دا پہلا ہی سفہ دیکھ رہی ہیں تسی عبادات نو کیاں آپ عبادات جڑی ہیں اے تسی لفظ بول دے ہو پہ میں اس عمر میں آکے ہارٹ میرا دو ور ہی بند ہو چکا ہے جی پیش میکر نہ لے ٹوٹ دے پہ آئی تک ڈاکٹر نے میرے چہرہ دیکھ کے مجھے بیمار نہیں سمجھا اور میں کبھی کسی کو بیمار بن کے دکھانے کا مجھے شوق بھی نہیں جیسے وہ خلق الموت والحیات موت کا لفظ پہلے آیا ہے ایسے انسان کو مارنے والی تمام کی تمام چیزوں کو جمع کر کے ایک لفظ بنالو تو موت بنتا ہے اچھو لگ گیا ہے بوٹی پاس گئی کلیجی دی اور کوئی مرچ والی شائع چلی گئی یہ سب کا سب ملک قوتیں طاقتیں موت والی ایسے زندگی دینے والی کوئی نیت نے اسی بچا بچا پیدا ہوئے تھے ہو گئے حضرت عبر رہیم تمہارے آدمی نہیں موت ہے نا وہ حیات ہے خلق الموت والحیات ان کے ہاتھ میں ہے ہوگا چونے ایک اور گال کی تھی کہ پہلے موت کا ذکر ہے بعد میں حیات کا ہے اس میں کیا توجیہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مردہ حالت میں تھے مٹی مردہ ہے یہ سارے پلینٹری سسٹم میں زیادہ لائف نہیں ہے یہی ایسی مٹی گند ہی ہوئی وہ ہی ترجمہ کرتے ہیں کیمیشری ہم نے کہا ہمارے زمانے میں کوئی نائنٹی سامنگ ایلیمنٹس ہوتے تھے بڑھتے بڑھتے کوئی ایک سو چار پی سے دے گئے یہ سارے گونڈ لو آپس میں کمپاونڈ بنا لو سب کا تو اس کو گونڈی بھی مٹی کہہ سکتا ہوں میں کیوں نہیں کہہ سکتا اچھا پڑ نہیں ہوں سارے پرندہ تاں گاندھ جو ہے چپڑ ہر بارش دے بیچ تیر دے لگا ہوں دے وہ چپڑ ہی کٹھا ہوں دا چند ہے وہ دا جڑا چکڑ باندھے تھے لیوں گارہ گارہ سب تو مضبوط وہ بھٹ کے جس لئے چلن باندھی ہیں نہیں تکندہ باندھی ہیں بڑھیاں پکیاں تراب اس مٹی سے جس سے انسان کی تشکیل ہوئی ہے جس میں ایک بھی ایلیمنٹ کم نہیں ہے ابھی تک پورے ایلیمنٹ پر پتہ نہیں چل سکے جینج کا کیا ہو رہا ہے معاف کرنا میرا جب تک تو شریف میں نہ جاؤں یہ بات سمجھ نہیں پھراتی ہے تو وہ دراب وہ دراب اٹھو یہ تو تیری سمجھ وہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے تیرے جسم کا ایک وجود اس دراب کا بنا ہوا ایک جسم ہے تو اس کے ساتھ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ان کا پیت صاحب کا فکرہ آخری میں گیا ہوں بستر پہ لیٹے ہوئے تھے مجھے کہتے ہیں ذرا مجھے باہر مٹی پہ بٹھاؤ تو میں نے سہارا دیا وہ دو سٹیپ پتر کے وہیں کہنے لے کہ مجھے بٹھا دو اور رات میں تو سو نہیں سکا تھا میں اس کا یہ تین پہلے جو شروع کہیں وہ لکھا تھا وہ پڑھ کے سنایا کہتے ہیں بڑے بچ بچ آ کے نکل گئے ہیں کہا کرتے تھے اس کو کھل کے بیان کریں آپ تو چیتڑے اڑا دیں آپ کے میں بڑا موت آتا ہوں بیٹے کبھی فساد نہیں ہوگا سارے محلوی یہاں کے پڑھتے ہیں میرا جو مزمون جو آتے تھے خود پیچھے پڑھ کے بچ پاتا نہیں کرتا نہیں یہ کام خود بخود بندوبست ہو جاتا ہے سراج منیر پہلی دفعہ زندگی میں مجھے کسی نے کہا کہ وہ چلے جائیے اس کے پاس ایسے کتابیں ڈونڈ رہا ہے وہاں پہلی دفعہ ملا ہوں سارے شہر لاہور کے تمام کے تمام ایڈیٹرز کیا اور شائر اور عدیب کیا اس کے دفتر میں بیٹھے ہیں ادارہ سکافت اسلام اور وہ آپ کو ڈونڈ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ادھر بہجنا ہے وہ اس نے رابری کی ہے اسلام آباد یونیورسٹی کا پروفیسر ہے مجھے اس کو ذرا دیکھ کے مصابدے کے ایسے ہاتھ باندھیں اس سے کہ سید صاحب اسے لے جائیے یہاں چھوڑی تو ایک ایک چپٹر کا لگ لگ ایک کتاب بنا کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے نلائک ہیں اب ایک بی بی ہے جس نے پوری کی پوری اس کو اللہ سے لے کے یہ تک یہ کتاب پڑھی ہے مجھ سے آپ سے سیکھی کون یہ آپ کی شکر ہے وہ بھی ہنہ بہت پیاری بچی ہنہ پورا قرآن پہلے پڑھ کے پھر میرے کہنے پہ یہ ہارورڈ داخلہ لے کے میں یہ ہے اس نے ہارورڈ سے ہارورڈ کے یہ اس کا انٹرنیٹ کا 97% مارک سے لیکن وہ پھنس گئی ہے نیریس فیملی دنیا تھا لوگ ہیں کوئی بات نہیں اس کا نصیب اس کو مل گیا ہے بڑی پیاری چیز چھی اس نے بڑی چیز اور آپ کی صحبت میں بیٹھ کے جو چیز سیکھی میں بیٹھے ٹیلی فون پہ ون ٹو ون آپ سکھاتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا پروگرم بہت اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ ویکلی یہ نشست کروں گی میں خود بھی سیکھنا جاتی ہوں اس لائف ہے کہ اچھا لگا ہے خدا سے دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہماری صحبت کو اچھا کرے آمین سبح آمین اگلے پروگرام تاکہ اجازہ دیجئے اللہ حافظ 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 موسیقی